جو آپ کو بتاؤں گی آج کنٹنٹ پلاننگ اگر ایک پوسٹ کو اگر آپ لوگ پوسٹ کرتے ہیں اپنی ایک پک کو یا اپنی ایک بزنس اکاؤنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی کلاثنگ برینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی کلاث کی آپ لوگ کوئی بھی پک پوسٹ کرتے ہیں تو ایک چیز ایک ضروری کیا ہوتی ہے یوزنگ افیکٹیو ہائیس ٹیک ہے اگر آپ لوگ ٹھیک ہائیس ٹیک جوز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا اکاؤنٹ ایزیلی گروہ کر سکتا ہے اور بہت جلدی گروہ کر سکتا ہے اس کے بعد میں نے آپ لوگ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ٹائپس آف انسٹاگرام پوسٹ کتنی ہوں گی اور کس طرح سے آپ لوگ کہ ہمارے پاس آہ جاتا ہے انسٹاگرام پوسٹ آہ جاتا ہے ہم اپنے ایمیج بھی اپلو deer کر سکتے ہیں ویڈیوز بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں سٹوریز بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں انسٹرگرام لائیو اور آئی جی ٹی وی بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں تو فرسٹ پہ یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایمیج اس کے بعد آفٹو ڈیٹ ویڈیو آفٹو ڈیٹ سٹوریز انسٹرگرام لائیوز انسٹرگرام ویڈیوز لاؤسٹ ون کیا آ جاتا ہے ہمارے پاس آئی جی ٹی ویز نیکس سلائٹ کی طرف چلتے ہیں اس میں ہمارے پاس کونٹینٹ پلاننگ کے لیے میں نے آپ لوگ کے لیے یہاں پہ ایک فنل جو تھی ایک ڈائیگرام تھی میں نے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پہ پیسٹ کی میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے آپ لوگ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ایکچلی انسٹرگرام مارکٹنگ ہوتی کیا ہے اور آپ لوگ اسے کس طرح سے یوز کر سکیں جو کمیسٹری کے سٹوڈنٹس ہیں وہ کافی اچھے طرح سے جانتے ہوں گے جب بھی وہ اپنی کسی لیب میں جاتے تھے تو اس طرح کی ایک فنل ہوتی ہے جیسے آپ لوگ کوئی چیز اس کے اندر ڈال دیں تو وہ تھوڑی تھوڑی ہوتی 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 نیکس جو کہ انڈ والا پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا تو اس میں تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو اسی طرح کی میں نے ایک پوسٹ کو سوشل میڈیا مارکٹنگ کے لیے چوز کرتے ہوئے یہاں پہ انسٹ کیا تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ آخر یہ ہوتا کیا ہے تو فرسٹ پوائنٹ پلاننگ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے اویرنس اویرنس میٹرز اویرنس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کسی بھی چیز کے لیے مینز کہ اگر کوئی بھی نیو وزٹر ہے نیو پروفائل وزٹر ہماری پروفائل وزٹ کرتا ہے اس سے ہمارے برینڈ کے بارے میں ہماری پروفائل کے بارے میں اویرنس چاہیے اگر وہ آتا ہو تو اس سے پتہ ہونا چاہیے ہمارے پروفائل کا انٹرو وغیرہ کیا ہے ہماری پروفائل کس کے لیے کام کر رہی ہے ہماری کیا ترکی کیا ہے بلوگر کی ہے ایڈوکیشن کی ہے کس چیز کی ہے آپ کو اپنی پوسٹ کے چھوہ بتانا پڑے گا کہ آپ لوگ کون سی جو کہ آپ لوگ پوسٹ جو کہ آپ نیشیئر کر رہے ہیں وہ کس چیز سے let's say کہ وہ پروڈکٹ کس طریقے سے آپ لوگ کو انٹریکٹ کرے گی آپ لوگ کے جو کہ پروفائل ویسٹرز ہیں انہیں کس طرح سے انٹریکٹ کرے گی اویرنس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ اگر آپ لوگ کوئی بھی چیز اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آتا ہے ہمیں اویرنس ناظر میں ہونی چاہیے مینز کہ اگر ہماری کوئی اویل کی کمپنی ہے تو اویل کے بارے میں ہمیں اپنے کمپیٹیٹرز کو سب سے پہلے سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ ایسی کونسی چیز جو ہے وہ پروائٹ کر رہے ہیں تو اگر ہم انہیں مندر نظر رکھتے ہوئے ان سے اچھی تھوڑی سی چیز بناتے ہیں یا کچھ پرسنٹ آف کر دیں اس پہ یا 50% آف 60% آف یا 80% آف اگر ہم کریں تو ہماری پروفائل بہت زیادہ جلدی گروہ کرتی ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں کافی بزنسز پہ جراز ڈوٹ پی کے پہ کافی زیادہ سیلز لگتی ہیں 20% آف 50% آف یہ سارے جو تریقے ہوتے ہیں بزنس کو گروہ کرنے کے ہوتے ہیں جو آڈینس جو ہوتی ہے جو آڈینس ہے وہ زیادہ انٹریکٹ انہی چیزوں کی طرف ہوتی ہے جس میں آف چلتا ہے آج کل کیونکہ برینڈز پہ کافی برینڈز پہ جب آف لگتا ہے تو بہت سے لوگ چیزوں کو خریدتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک بزنس کو گروہ کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے ایک آنٹ پہ سیل شو کر دیں کہ 50% آف 20% آف بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کونٹینٹ پلاننگ میں سب سے پہلے ہمیں اپنے پروفائل وزٹرز کے لیے بھی ہمیں اویرنس کو بہت زیادہ میٹر کرنا چاہیے کیونکہ اگر کوئی بھی نیو وزٹر ہماری پروفائل کو وزٹ کرے گا تو اسے جاننا چاہیے ہمیں کچھ ایسا اپنا بائیو اٹریکٹیو سا رکھنا چاہیے یا ہمیں وہاں ہاری پوسٹ ہونی چاہیے کہ باہر کسی بھی نیو ویور کو پتا چل جائے کہ یہ پروفائل بیسکلی کس چیز سے ڈلیٹڈ ہے اور میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں اور کون سی پروڈکٹ کو لینے آیا ہوں میٹر کھر کوئی کلوڈنگ کی شاپ ہو تو ہم بیسکلی کلوڈنگ کلوڈنگ بائی کرنے جائیں گے کلوڈنگ شاپ پہ نہ کہ ہم شوز کی شاپ پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے اس لئے اویرنس بہت زیادہ میکرد کرتی ہے یہاں پہ اب ہم ساکنڈ پوائنٹ پہ چلتے ہیں وہ ہمارا کنسیڈریشن ٹھیک ہے بیسکلی ویسکلی ویسکلی کنسیڈریشن کہ ایم تینکنگ ایم ایم تینکنگ تینکنگ ویوری اگر آپ لوگ کسی بھی اپریل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سویٹر ہے بہت زیادہ حوام ہے تو یہ کنسیڈریشن تینکنگ اگر کسی کنسیڈریشن بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں کنسیڈریشن میں جو فور میجر پوائنٹ ہیں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں ان سواروں کی اپنی جگہ بہت زیادہ خاصیت ہے وہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کنسیڈریشن جو ہے آپ لوگ نے اس کو پش کر دیا وہ کنورشن پہ آگئی تو یہاں پہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز بائی کرنی چاہیے تو اسی طرح آپ لوگ اپنے سوشل میڈیا مارکٹنگ میں کچھ ایسی چیز ایسی 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 کنسیڈریشن کرنی چاہیے کہ جب لوگ سے کسی بھی چیز کی جیسے جیسے ہی دیکھتے ہیں تو انہیں تیسرا سٹیپ آٹومیٹکل ان کے مارن میں آنا چاہیے کہ مجھے یہ چیز بائی کرنی چاہیے تو اسی کا نام ہے سب سے پہلے میرے پاس ہوگی کے بعد ہم کنسی کر سکیں گے پھر اس کے لاس سٹیپ کنورشن پر آسکیں گے اگر کہ سیل کر رہے ہیں تو میں اسی پروڈکٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنے اکاؤنٹ پہ سیل لگا دوں اور ساتھ میں 10% آف بھی کر دوں تو یہ چیز ہماری کنسی ریلیٹیڈ آپ لوگ ٹیکس ہونا چاہیے آپ لوگ کی بات ہونی چاہیے اور کنورشن میں کچھ زیادہ نہیں چاہیے تو وہ اس سے ریلیٹیڈ ہونی چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ برینڈ ہوتے ہیں جو 6 to 2 months 2 to 8 months awareness اور consideration پہ فوکس کرتے ہیں بات وہ directly jump کر جاتے ہیں پش کر لیتے ہیں کنورشن پر اور کچھ اکاؤنٹ کچھ برینڈ ایسے ہوتی ہیں جو کہ awareness اور consideration پہ بلکل فوکس نہیں کرتے اور وہ first step پہ آجاتا ہے تو لوگ نہیں جانتے کہ وہ کتنا زیادہ شفر کر آئے ہیں تو یہ چیز بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا لیکن اگر وہ conversion پر بھی فوکس کرتے ہوتا تو ایس 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 بہتر بہتر بیسنس اس کے بعد ہمارے پاس چیز آجاتی ہے ہمارے پاس کیا جاتا ہے last step میں کمپیٹیٹر انیلسیز کمپیٹیٹر انیلسیز مخخصہ in business to grow your business to gain more profile visitors to gain more leads کمپیٹیٹر انیلسیز matters a lot everything matters a lot on their places so اگر ہم یہاں پی کمپیٹیٹر انیلسیز کی بات کریں کمپیٹیٹر انیلسیز میں سب سے پہلے اگر اپنا کوئی بھی پروڈکٹ ڈیزائن یا پبلش کرنے جا رہی ہوں تو سب سے پہلے میں ریسرچ کروں گی ریسرچ کرنے کے بعد میں اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھوں گی مینز کے میں مونال کو دیکھوں گی جا کے مونال میں کیا کیا چیزیں کیا کیا پروڈکٹ ہیں جیوڈوٹ کون کون سی چیزیں جو کہ ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہے اور کھاڈی برینڈ کون کون سی چیزیں پروائیڈ کر رہا ہے ہمیں میں گئے کیونکہ میرے کمپیٹیٹر ہیں اور میں ان سے زیادہ اچھی سے اچھی رنگ پر میکنف کے لئے وقت میں میکنف اور ایک اچھی پردکٹ اگر میرے پردکٹ ان سے اچھی ہو گی تو میرے کمپیٹیٹر ہیں میرے پرفائل کے لوگ ہیں میرے جو فور ورز ہیں وہ میری یہ چیز کو بائل لازمی کریں گے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو کہ ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں انہیں فائنڈ کرنا پڑے گا یہ مینز کہ ان کے کونٹینٹ کو پہلے جا کے ہم سٹڈی کریں گے کہ وہ کون کون سا کونٹینٹ پروائیڈ کر رہے ہیں کہ ان سے ریلیٹڈ ہمیں یا ان سے اچھا بنانا چاہیے اور کس طرح سے بنانا چاہیے اس لیے کونٹینٹ پلیننگ میں یہ چھو فور سٹیپس ہیں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں آپ لوگوں نے ان چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے آئی خوپ آپ لوگوں کو کونٹینٹ پلیننگ سمجھ آ چکی ہوگی میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ آپ لوگوں کو بہت کھل کے اس چیز کو سمجھا سکوں تو آپ لوگوں کو اس چیز کی لازمی سمجھ آئی ہوگی یہاں سے نیکس سٹیپ پہ ہم جانتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایمیجز پہ اپ رDS پہ آنے کے بعد میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاؤں کہ تا سٹیپ پوائییٹ ہونڈ سٹیپ پوائیٹ آئی ب آئی �ı پرمیک یانے ہم آ گا ایمیجی پہ آنے کے بعد میں آپ لوگوں کو یہاں Widome رہاں پہ بتاؤں명이ٹی دیاں پہ پیچھا یچے پہ پیچھو پہ آگے اس پہ پہ چکل کے نوogram کردارے رہے چسے یانے ہم آپ لوگوں کو popہ ساتے ہوگے رہے پہ پہ آگے آپ لوگوں کے میں پڑک بہتے ہیں ہیں جنہیں نہیں پتا ہوتا ہے سائز کا بہت سے پیپل ایسے ہیں جنہیں پتا ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس پارے میں نہیں جانتے کہ ایکچول سائز جو کے انسٹاگرام پہ پک ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا جس ہوکی اگر آپ لوگ بھول جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ گوگل پہ سرچ کریں what's the actual size of instagram post is تو وہاں پہ وہ آپ لوگوں کو شو کر دیتے ہیں کہ کتنا سائز ہے انسٹاگرام کی پوسٹ ہمیشہ آپ لوگوں کی اتنے ہی سائز میں ہوئے چاہیے اگر اس سے کم سائز ہوگا تو آپ لوگوں کے بورڈر کو پھر اپنی خود ہی اپنی طرف سے ہی رینج کر دیتے ہیں means کہ اگر آپ کی پک کو پیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ second point میں پاس آتا ہے recommended landscape images should be 1080566 pixels جو لینڈسکیپ پک ہوتی ہیں وہ میں اپنوں کو رکمنٹ کروں گی it should be 1080 multiply 566 pixels تو اگر آپ لوگ کی پک لینڈسکیپ image جو ہے وہ اس تائز میں ہوگی تو کافی آئی کیا چی لگے گی اور ویورز کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرے گی آپ لوگوں کی پروفائل کی طرف کافی اچھے چیزے دیکھیں گے اور نہ کہ آپ لوگوں کی پک کو دیکھیں گے بلکہ scroll downward کے بہت سی میں جس کو like, comment and share کریں گے the third point is about images is your brand is identified by the profile picture profile pictures تو آپ لوگوں کی برینڈ کی identity ہوتی ہے اس کو تو آپ لوگ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اس کا جو size بتایا جاتا ہے you have to just zoom out your pictures and fit on circles آپ لوگ رہتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنی کو profile picture upload کرتے ہیں instagram پہ تو وہاں بھی ایک circle ہوتا ہے اس circle کے اندر ہم اپنی پک کو adjust کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ just zoom out کریں اپنی پک کو ایسے fit کر دیں اس circle کے اندر کے آپ لوگوں کی جو پک ہے آپ لوگوں کی جو profile identity ہے اس پک کے ذریعی ہوتی ہے تو وہ اچھی طرح سے fit ہو جائے اگر آپ لوگوں کو fit نہیں کرنی آرہی تو آپ لوگ جہاں پہ وہ پک کو design کر دیں اپنی profile picture کو اس کا size آپ لوگ just one one three five zero multiply one zero eight zero pixels آپ کا لازمی ہونا چاہیے اس کے بعد اگر ہم آجاتے ہیں یہاں پہ ویڈیوز پہ آجاتے ہیں اس کے بعد ویڈیوز پہ آنے کے بعد جہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ویڈیوز بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں آج کل تو چکٹو کی یو ٹیب نے بھی شورٹس کو علاو کر دیا ہے کہ شورٹس ویڈیو آئیں اور انسٹاگرام نے بھی ریلز کا ایک option لے دیا ہے انسٹاگرام نے ریلز کا ایک option دیا ہے بہت یو ٹیب نے شورٹس کا option دیا ہے تو وہ چیز ایک ہی ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے اور انسٹاگرام سپورٹ بھی بہت زیادہ کر رہا ہے ریلز کو تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ویڈیو کی جو length ہے وہ less than a minute ہو less than a minute means ایک منٹ کی ہو یا اس سے کم ہو ایک میرے سے زیادہ نہ ہو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ویڈیوز کو بیادہ نہیں دیکھتی کم ہی دیکھتے ہیں تو ان ویڈیوز ہماری ایسی ہو جاتی ہیں جو کہ انسٹاگرام کی طرف سے میوٹ کر دی جاتی ہے ان ویڈیوز کو ہم نہیں اچھی طریقے سے ساؤنڈ کے ساتھ پلے کر پاتے آپ لوگوں کی ویڈیو ہی ایسی ہونی چاہیے جو فرسٹ 5 سیکنڈ ہیں اس میں آرڈینس آپ کا ٹیکس دیکھ کے اب اتنی جلدی آپ کا اٹریکٹ کر جائے کہ وہ ویڈیو آپ کی فول دیکھیں without any background music تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کیونکہ آپ ویڈیو کے اندر زیادہ ٹیکس نہ ڈالا کریں کیونکہ ٹیکسٹ کو دیکھتے آپ لوگوں کی جو رسٹرکشنز کافی لگ جاتی ہوتے ہیں نا کئی لوگ جو ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ویڈیوز میں ٹیکس بہت زیادہ رسٹرکشن لگا دیکھیں ٹیکسٹرو نہیں پیلے اگر آپ لوگ ٹیکسٹ امیجز میں بھی ٹیکسٹرکشن کر دیکھیں آپ کو ٹیکسٹرکشن کر دیکھیں کیونکہ آپ لوگ کی ویڈیو کو زیادہ آپ کی image کو ٹیکسٹ پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا اپنے ویڈیو میں اگر آپ لوگ میں کوئی بھی میسیج دینے جو اگر آپ کو اوپنے فوکس کریں اسی پہ یا تو کوئی امیج ایک یوز کی ہو اور ٹیکسٹ تھوڑا سو یوز کی ہو ہو زیادہ نہیں کہ بس ویورز کو پتا چل جائے دیکھتے ساری کی چیز آخری اس سے دلیٹی یہ ہے کیا اور ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتی ہے بوم رینگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے انسٹاگرام میں کچھ سیکنڈز کی بوم رینگ ہوتی ہے یہ اور بہت زیادہ یہ جو کہ ہے آج کن انسٹاگرام پر چلی ہوئی ہے اور بہت سے لوگ اسے بناتے ہیں بوم رینگ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ کی ویڈیو کو دوبارہ سے ریپلے کرتی ہے اور بہت اچھا بناتی ہے کچھ سیکنڈز کی بوم رینگ بنتی ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں ہائیپر لیپس پہ ہائیپر لیپس بہت زیادہ میٹرز کرتے ہیں یہاں پہ گیفٹ جیس آنا تھا میں نے جیس لکھ دیا ہے یہ جیس نہیں ہے جیس نہیں ہے بلکہ جیس ہے جیس ایک جگار ہوتا ہے اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جیس کو آپ لوگ کریٹ کریں نا یہاں پہ مطلب کہ لوپس بن جاتے ہیں انسٹاگرام جو ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے ایک جیس اگر آپ لوگ کی چل گیا ہے تو انسٹاگرام آٹومیٹکلی دوبارہ سے اسے ریپلے کر دیتا ہے تو اس چیز کو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں بہت اچھے بہت زیادہ شوق سے اور آڈینس جو ہے بہت زیادہ گریپ ہو جاتی ہے اس چیز سے آپ لوگوں کی طرف آپ لوگوں کی پروفائل کی طرف اور وہ آپ لوگوں کی پروفائل کو ٹچ کر کے لازمی دیکھتی ہے کہ اس پروفائل میں آخری ایسا ہے کیا جو کہ مجھے دیکھنا چاہیے اور میں مجھے اس اکاؤنٹ کو فولو کرنا چاہیے یہ چیزیں ساری بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتا ہے بٹ ہمارے اکاؤنٹ گرو نہیں ہوئے تو انہیں بیسکلی پتا نہیں ہوتا کہ کس طرح سے ان چیزوں کو یوز کرنا ہے انہیں یہ تو پتا ہے یہ چیزیں ہیں باتوں کو مانتے ہوئے اس طرح سے چلیں گے مینز کہ آپ لوگ ویڈیو ایک منٹ سے زیادہ لمبی نہ ہو بوم رینگ آپ لوگ یوز کریں ہائیپر لنکس چیز کریں ریلز بنائیں اور جیسے زیادہ بھی بنائیں تو آپ لوگ اس لیے آپ لوگ اکاؤنٹ گرو کر سکتا ہے اس کے بعد ہم آ جائیں گے اس کے بعد مائے پاس آ جاتا ہے انسٹاگرام سٹوریز انسٹاگرام سٹوریز آپ لوگ کو پتا ہے انسٹاگرام سٹوری اگر کسی نے بھی لگائی ہو تو وہ ملٹی سی لائن ہوتی ہے ایک سرکل میں اگر کسی نے لگائی ہے تو وہ کسی بھی ہر انسان کے پاس سیس ہوتی ہے کہ وہ کس کی سٹوریز کو دیکھنا چاہتا ہے اور کس کی سٹوری پر ورکلک کر کے کس کی سٹوری کو سین کرے گا تو سٹوریز جو کہ سٹوریز کے جو ایکشوال لائف ہوتی ہے وہ 24 آر ہوتی ہے مینز کہ اگر آپ نے کوئی سٹوری آج آٹھ پجے لگائی ہے تو کل کو وہ آٹھ پجے آٹومیٹک لی آپ کی اکاؤنٹ سے رموو ہو جائے گی مینز کہ اس اپڈیڈیف ورزن اگر ہم پوسٹ کے بات کریں کئی لوگ ہوتی ہیں جو کہ سٹوریز مینز کہ اگر کوئی انفوینسر ہے وہ اپنی لائف سے لیٹیڈ سٹوریز کو پوسٹ کر سکتا ہے اگر آپ لوگ کا کوئی پلوڈنگ برینڈ ہے تو آپ لوگ اپنے بہائنڈ دا سینز پوسٹ کر سکتے ہیں سٹوریز بہت میٹر کرتی ہے آپ کے فولورز کے لیے تاکہ آپ لوگ کے فولورز کو پتہ چلے کہ آپ لوگ کا اکاؤنٹ ہے سٹوریز میکس سٹوریز میکس یور اکاؤنٹ آلائیف مینز کہ آپ لوگ کے فولورز کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ لوگ کا اکاؤنٹ ہے تو اگر آپ لوگ سٹوریز نہیں بھی لگانا چاہرے تو کائنٹلی اوائیڈ مت کریں اگر آپ لوگ نیو سٹوریز نہیں لگانا چاہتے تو آپ لوگ اپنی پوسٹ چار یا پانچ پوسٹ جو ہیں وہ شیئر کے ایک آئیکن ہوتے ہیں ہماری پوسٹ کے نیچے تو آپ لوگ شیئر کے آئیکن کو کلک کر کے اپنی پوسٹ سٹوریز لگا سکتے ہیں تو آپ اپنے سٹوریز کو کبھی نگلیٹ نہیں کرنا کیونکہ سٹوریز بہت زیادہ میٹرز کرتی ہیں سٹوری ایلمٹس میں ہمارے پاس آجاتا ہے کہ مینز کہ ہم کوئی ٹیکس بھی ایٹ کر سکتے ہیں کوئی لنک بھی ایٹ کر سکتے ہیں پہلے تو لنک لنک کا اپشن نہیں تھا انسٹرگرام نے دے دیا ہے ہم سب کو پہلے ٹین کے فولورز جن کے ہوتے تھے وہ کر سکتے تھے but اب سب کے پاس آ گیا ہے جن کے ٹین کے فولورز نہیں ہیں تو پہلے جو سٹوریز کا جو دسکورڈ کیا تھا سٹوریز کو انسٹرگرام سب سے پہلے سناپ چیٹ نے سٹارٹ کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ سناپ چیٹ نے کیا تھا سناپ چیٹ کے بعد اسبوک پہ بھی ایسا بوک پہ بھی فیچر آ گیا انسٹرگرام پہ بھی آ گیا ورسپ نے بھی status کا ایک option جو ہے وہ لانچ کیا ہوا ہے بہت پرانی باتیں ہیں تو ہم اسے چھوٹ کے ہوئے آگے سلتے ہیں تو اس کے بعد آجتے ہیں instagram stories to highlight instagram stories جو ہوتی ہیں ہم انہیں highlights میں بھی ڈال سکتے ہیں highlights میں ڈالنے سے وہ کہیں نہیں جاتی میرے اس کے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں 2 years اگر ہم ہو گئے ہیں ہمیں اپنی highlights کو ڈالے ہوئے تو ہمیں ایسے شو کروائے گا کہ 2 weeks ago یہ story جو تھی وہ اپ ڈیٹ ہوئی تھی تو اگر ہماری highlights میں ہوگی تو وہ save ہو جائے گی تو یہ بہت زیادہ چیز matter کرتی ہے اس کے بعد instagram live بھی تھی وہ مجھے سلائیڈ ڈالنا یاد نہیں رہا تو میں آپ لوگوں کو ایسے ہی بتا رہتی ہوں instagram live جو ہے live جو ہے وہ alive رکھتی ہے آپ لوگوں کو اپنے followers کو بتانے کے لیے کہ آپ لوگ ہیں اس دنیا میں اور آپ لوگ یہ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں تو instagram lives بھی بہت زیادہ matter کرتی ہیں the last one is igtv تو آپ لوگ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ 2 منٹس کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپلوڈ کر سکتے ہیں instagram پہ اگر آپ لوگ کر رہے ہیں یا less than 1 منٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ igtv کے through کرتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ لوگ 10 منٹ کی last میں کر سکتے ہیں verified accounts وہ more than 1 hour کی ویڈیو پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں igtv کے through لیکن جو دوسرے accounts unverified وہ just 10 10 منٹس کی کر سکتے ہیں تو verified accounts کے لیے igtv میں ہمارے پاس editing کا بھی option ہوتا ہے but instagram میں اگر ہم دیکھ اپنی کوئی post کوئی post کرتے ہیں ویڈیو 2 منٹس کی تو اس کے لیے ہمارے پاس editing کا option نہیں ہوتا یہاں پہ igtv جو کہ ہماری live ویڈیوز ہوتی ہیں تو وہ بھی ہم لوگ upload کر سکتے ہیں اور instagram live verified account ویڈیو verified account بھی اپنی جو ہیں وہ upload کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی کہ igtv کیا ہے ویڈیوز کیا ہیں instagram stories کیا ہیں images کیا ہیں content plan کیا ہے تو ای ہوپ آپ لوگو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہونے جا رہی ہے نیکس ویڈیو تک مجھے دیجئے اجائد see you soon اللہ حافظ مجھے دیجئے من نیکس ویڈیو کیا شکریہ من نیکس ویڈیو کیا ہے